وَبِهِ نَسْتَعِينَ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بين يدئی اللہ ورسوله واتقوا اللہ ان اللہ سمیع عدیم وقال تعالی و لا تقفوا ما ليس لکا به علم اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ حضرین اگرامین امیر جمعیت اہل ادیس مالکوں اور مخترم سامعین مسلمانوں کے درمیان اسلام اور اسلامی عقائد سے مطالق شکوک و شبہات کو فروغ دینے کے لیے پھیلانے کے لیے جو اسباب و وسائل آدائِ دین دشمنانِ دین اختیار کرتے ہیں ان کا بیان جاری تھا اس سلسلے میں ہمارے سامنے موجود کتاب میں سات باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آخری نمبر پر آٹھویں نمبر پر انہوں نے ایک اہم چیز کا تذکرہ کیا چونکہ اس میں دو تین قدرِ طویل اختباسات ہیں علامہ ابن خیم رحمہ اللہ کے لہذا میں چاہوں گا کہ اپنی بات اور تشریحات سے گریز کرتے ہوئے ان کی عبارت پیش کی جائے یہ بڑی اہم اور بہت ذہن کو کھولنے والی ہے میرے نزدیک اگر آدمی غور کرے چنانچہ یہ کہتے ہیں سامنن آٹھویں نمبر پر آٹھویں چیز جس کے ذریعے سے شکوک و شبہات کی باتوں کو پھیلا کر مسلمانوں میں عقیدہ توحید اور ولا اور برا کے مسئلے کو دینی غیرت کو داخدار مجروح اور کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے ما یقوم بہی بعض الطیبین من الدعات او طلبت العلم بحسن نیتن من فتاوہ او مقالات عربی عبارت لمبی ہے میں مفہوم بیان کروں ترجمہ کہ بعض اچھے لوگ جو دعات میں سے ہیں اللہ کی طرف یا اللہ کے دین کی دعوت دینے والا کام کر رہے ہیں بزاہر تو دعات یا طالبان علم ان میں سے کچھ ایسے اچھے لوگ ہیں جو اچھی نیت کے ساتھ خسن نیت کے ساتھ کی نیت میں کھوٹ خرابی یا سازش نہیں ہے وہ اچھی نیت کے ساتھ کچھ ایسے فتوے دیتے ہیں ایسی باتیں کہتے ہیں ایسے مضامین لکھتے ہیں جسے اہلے بیدت و نفاق خوب خوب استعمال کرتے ہیں اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے غلط افکار اور منحرف اخلاق کو پھیلانے کے لئے یعنی کچھ اچھے لوگوں کے حسن نیت کے ساتھ فتاوے مقالے یا ان کے بیانات کو استعمال کر کے اس کو اپنے مقصد کے مطابق استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور غلط افکار اور مسائل کو مسلمانوں میں فروغ دیا جاتا ہے کہ دیکھو فلا فلا کا فتوہ تو یہ ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت میں قرآن و حدیث کی تعلیمات میں اس بات کی گنجائش ہے ایسی چیزوں پر استعدال کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے ثابت شدہ مسلمات اقائد اور افکار کے خلاف چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ایک چیز جو سادر ہوتی ہے ان مشتہدین جو باز سیدھے سادھے بھولے بھالے مفتیان ہیں دعات ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی ایک اومنگ اور تڑپ کا مظاہرہ کرتے ہیں آج ہم ایسے بہت سارے لوگوں کو میدان دعوت میں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے دیکھئے وہ دعوت کا کام کر رہا ہے اپنے علم اور صلاحیت سے بڑھ کر وہ فتوہوں اور مسائل دقیق مسائل کو بھی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو کہا کہ یہ مشتہدین جو ہیں فتوہ دے رہے ہیں فتوہوں کے انجام اور نتائج سے واقف نہیں ہوتے ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں دین کے حوالے سے جو فتوہ یا جو بات بیان کر رہا ہوں اس کا کیا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے کہاں کہاں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے چنان سے وہ اپنے فتوہوں کو کھل کر بلا کسی تردد کے بیان کرتے ہیں مسلمانوں پر سہولت فراہم کرنے کے نام پر تحصیر المسلمین اور اس کی ویتاولونہ ذالکہ اور اس کی تعویل کرتے ہیں کہ وہ تعویل یہ کرتے ہیں کہ وہ قوائد شرعیہ کا لحاظ کر رہے ہیں کیوں جیسے مثال کے طور پر شریعت کے کچھ قائدے ہیں وہ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کا بہانہ بناتے ہیں بنیاد بناتے ہیں کہ ان قائدوں کی بنیاد پر مسلمانوں پر سہولت فراہم کرنے کے لیے ہم یہ فتوہ دے رہے ہیں جیسے قائدت الضرورہ پرانوں حدیث سے ایک قائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کو کوئی ضرورت یعنی لازمی ضرورت پیش آ رہی ہے تو اس ضرورت کے پیش نظر بعض چیزیں اس کے لیے مباہ ہو جاتی ہیں میں ایک مثال دوں اس کے اور بھی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں بہت واضح طور سے کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو مردار کو دمِ مصفوق کو حرام کیا لیکن قرآن میں ہی استثناء موجود ہے فَمَنِسْدُرَّ غَيْرَ بَاغِمْ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَعْلَ جو بغیر بغاوت کی ہیں یعنی اسلامی احکام کی مخالفت مقصد نہ ہو وَلَا عَادٍ اور نہ ہی مقصد حد سے تجاوز ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال کرنا اگر اچھی نیت سے جو مجبور ہو جائے اور مجبور ہو کر ان چیزوں کو استعمال کرے جیسے جان جا رہی ہے اب اپنی جان بچانے کے لیے حرام چیز کھا لیا مردار کھا لیا تو فَلَا اِثْمَعْلَ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ ایک قائدہ ہوا کہ اِندَ الْاستِرَار تُبِحُ الْاستِرَارُ يُبِحُ الْمَحْذُورَارُ کہ استرار مجبوری حرام چیزوں کو بقدرِ ضرورت حلال بنا دیتی ہے تو یہ میں ایک اس قائدے کے نظر کی روشنی میں ایک بہت واضح مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا بطورِ مثال ایسے بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں کہ ایک انسان کو اگر کوئی ضرورت درپیش ہے تو اس ضرورت کے تحت اس کے لیے کچھ سہولیات کا دروازہ کھل جاتا ہے شریعت کے احقام میں ہماری شریعت فطری ہے اور آفاقی ہے اعتبار سے شریعت کی تعلیمات ہماری رہنمائی کرتی ہے تو اب یہ جو فتوہ دیتے ہیں کچھ لوگ کہ نہیں اب آج حالات کا تقاضہ ہے ضرورت ہے تو اب ہمارے یہاں آج آپ دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر کچھ لوگ فتوہ دیتے ہیں کہ سودی کاروبار کیے ہوئے یہ بغیر چارہ نہیں ہے سودی لیندین ہندوستان میں اور فلاں اور فلاں مقامات پر کرنا پڑے گا اسٹاوک ایکسچینج میں شیئر مارکیٹنگ میں شیئر مارکیٹ میں شیئر کی خریداری بھکری کر سکتے ہیں کچھ علماء نے یہ فتوہ دے دیا کہ مسلمانوں کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشی طور پر ترقی کریں تو یہ ان کی ضرورت ہے کہ وہ سودی لیندین کریں جو بینکنگ سسٹم میں اس سے جڑ جائیں جہاں استرار ہے مجبوری ہے کہ بینک میں آپ کو اکاؤنٹ کھولنا ہے ادائیگی اور وصولی کے سلسلے میں اس کا استعمال کرنا ہے مجبوری کی یہ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی وہ ضرورت ہے تصویر کھسوانا ہے پاسپورٹ یا دوسرے مقامات پر یہ مجبوری اور ضرورت ہے یہ ہمارے دینی پروریم پروریموں کے سلسلے میں کچھ لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے کہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ یا فلاں اور فلاں ہوتی ہے اس سلسلے میں اہل علم کے بڑے مباحث ہیں تو اس میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور بہت سارے کبار علماء نے یہ کہا کہ مسلحت راجحہ کا تقاضہ یہ ہے کہ آج اس کو جواز کا پہلو راجح قرار دیا جائے وجہ یہ کہ اگر آپ آج یہ چیزیں فراہم نہیں کرتے تو بہت سارے غلط افکار ننگے پروریم فحاشی اور پریانیت پر مبنی جو ہے تصویروں پر مبنی جو ہے بہت ساری چیزیں لوگوں میں اتنی عام کر دی گئی ہے کہ اگر آپ نے اچھے پروریم خطابات قرآن کی تلاوت واز و نصیحت کو لوگوں کو فراہم نہیں کیا تو اس کی بجائے وہ کنگندی چیزوں کو ضرور دیکھیں گے اس سے بچ نہیں سمتے ہاں میں اس میں مزید تفصیل سے گفتگو کروں گا تو وقت کم پڑ جائے گا کیونکہ ہمارا مضبون لمبا ہے ایسے کچھ چیزوں کو ضرورت کے نام پر جو فتوہ دیا جاتا ہے بعض معاملات اور مسائل میں اس کے انجام کو نہ دیکھ کر کچھ ایسے فتوے دے دینا جو کہ جائز کو ناجائز بنانے والے ہیلے سازی اور صبحات کو راستہ دینے والے کچھ فتوے ہیں جیسے یہی سودی معاملے میں کہ سود کو ہندوستان کے ماحول میں حلال اور جائز قرار دینا یہ نہیں سمجھ میں آتا ضرورت کے تحت حلالے کو جائز قرار دینا یہ بالکل غلط اور غیر فطری بات ہے غیر اسلامی غیر دلیل کے خلاف بات لیکن بہت سارے مفتیان گرامی کہتے ہیں کہ حالات کا تقاضہ اور مرد اور عورت کے خاندان بسانے کے لیے اس کا یہ تقاضہ ہے کہ حلالہ کروائے کیا جائے اگرچہ یہ حرام ہے لیکن اس کو جواز کا فتوہ دیتے ہیں تو اب ایسے کچھ فتوے ضرورت کے نام پر والمسلحت المرسلہ یہ فقہ کا ایک اصول ہے المسالح المرسلہ اس کی تشریح اسطلاحی نہ کرتے ہوئے عام زبان میں میں کہوں کہ وہ مسلحت جس کا قرآن و حتیث میں واضح طور سے کوئی دلیل اور ثبوت تو موجود نہیں ہے لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی فائدے کا حصول یا نقصان سے بچنے کا اگر معاملہ ہے تو ایسے پہلو کو مسالح مرسلہ کہا جاتا ہے پہلووں کو مسلحت مرسلہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ اس کو بطور حجت و دلیل مانا جائے گا یا نہیں بعض حالات میں اس کی بنیاد پر فتوے دیے جا سکتے ہیں بعض حالات میں نہیں اسی طریقے سے ایک اصول یہ ہے شریعت کا کہ مشقت تکلیف اور پریشانی یہ آسانی اور سہولت کو کھیچتی ہے لاتی ہے یعنی اگر کسی کام کے کرنے میں آپ کو دکتوں پریشانی آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو شریعت آپ کو سہولت دیتی ہے مثال کے طور پر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں مشقت محسوس کر رہے ہیں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں بیٹھنا بھی دو بھر ہے تو آپ لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک مثال دی بیشیو مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں تو مشقت تحصیر کو لاتی ہے یعنی آسانی اور سہولت لاتی ہے یہ قائدہ ہاں اب ان قوائد کو بہانہ بنا کر بنیاد بنا کر وہ فتوہ دے رہے ہیں کہ ہم یہ فتوہ دے رہے ہیں ولیکن دونہ شروعتہ وضوابطہ لیکن ان اصولوں کو جب استعمال کرتے ہیں اہل علم اور حقیقت میں یہ جو اصول ہیں یہ غلط نہیں ہے لیکن ان اصولوں کا استعمال اور ان کی بنیاد پر شرعی مسائل کی تبین اور بیان جو ہے وہ کچھ شرائط اور ضوابط کی متقاضی ہیں ان شرائط اور ضوابط کو نظر انداز کر کے صرف یہ دعویٰ کرنا کہ آج کے حالات کی ضرورت ہے اور کسی حرام کو حلال اور حرال کو حرام قرار دے دینا جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخ یوسف الخردابی صاحب الجزائر وغیرہ کا دورہ کیا ان سے سوال کیا گیا کہ بھئی آپ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ جو کالیجوں میں مرد اور عورت کی مخلوط تعلیم ہوتی ہے مخلوط تعلیم تو انہوں نے کہا کہ آپ موجودہ دور کا تقاضی ہے جائز اب یوں ہی کہہ دیا اس میں شرائط کیا ہے ضروریات کا لحاظ کیسے کیا جائے مسلحت راجحہ کہ پہلو کو سامنے رکھ کر کس صورتحال میں درست کہا جائے کس صورتحال اور کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے کہ میرے علم کے مطابق یہ نہیں ہے انہوں نے بیان کیا بلکہ انہوں نے یہ کہا اس لئے کہ ان کی ویٹی بھی کالیج میں مخلوط تعلیم کے تحت تعلیم حاصل کر رہی کہا موجودہ دور کے تقاضی کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب جن لوگوں کے یہاں انکارِ حدیث کی بوباس اور جراسیم ہیں جو لوگ جدیدیت اور اسرانیت کے قائل ہیں تحریکیت پر زور دیتے ہیں وہ مسائلِ شرعیہ کے سلسلے میں اس قسم کے بہانوں کی بنیاد پر اصولِ شریعت کے کچھ قائدوں کو لے کر جو ہے بغیر ان کی شرائط اور زوابط کے رعایت کیے اس کی بنیاد پر فتوے دیتے ہیں ہاں کہہ رہے ہیں وَلَاكِنْ دُونَ شُرُوتِهَا وَذَوَابِتِهَا ان قوایت کی شروط اور زوابط کا وہ لحاظ نہیں کرتے وَمَا عَلَمُوا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ تَرْحِهِمْ مِمْ مَا آلَاتٍ فَاسِدَا وَنَتَائِجَا خَسِیرَا خطیرہ اور ان کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی ان نہیں جان پاتے ان کو اس بات کا شعور اور خبر نہیں ہو پاتی کہ ان کی ان پیش کردہ دلیلوں اور رائوں کی بنیاد پر کیسے کیسے غلط اور فساد انگیز ہاں خرابی پیدا کرنے والے نتائج اور انتہائی خطرناک معالات جو ہے نتائج برامت ہوں گے ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا اس کا احساس کیے بغیر وہ فتوے دے دیتے ہیں ہاں وَبِذَلِكَ ایسا کرنے کے کر کے وہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ فَهُمْ يُسْحِمُونَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ کہ وہ فِي خِدْمَةِ الْغُزَادِ مِنَ الْمُقُفَارِ وَالْمُنَافِقِينَ اور کفار کی جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ جاری ہے ہاں پروپیگنڈے کی سطحے پر شکوک و شبہات پیدا کرنے کے مختلف وسائل کو استعمال کر کے جو ان کی جنگ جاری ہے اس جنگ میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ان کے بعض مقاسد کو پورا کرنے کے سلسلے میں یہ لا شعوری طور پر ان کے مددگار بن جاتے ہیں حصے دار بن جاتے ہیں یعنی الٹے سیدھے جو فتوے دیے جاتے ہیں بغیر قوایت کا لحاظ اور رعایت کیے ہوئے ایسے فتوے ان کے کام آتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ چھوے رکھے ہیں اور وہ ان فتووں کا غلط استعمال کرتے ہیں ہاں اور ان کے افکار کو پھیلانے کا یہ فتوے ذریعہ بن جاتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ انا عد مل اعتنا آگے کہہ رہے ہیں صاحبِ کتاب کہ بعض مفتیوں کا سدد ذریعہ کے قائدے پر توجہ نہ دینا یہ وہ سدد ذریعہ راستے کو ذریعہ کو بند کرنا ہاں اس قائدے کا لحاظ نہ کرنا یہ جو کہ شریعت کے چوتھا ہی حصہ ہے یعنی شریعت کو اگر چار حصوں میں باتا جائے تو ایک حصہ یہ سدد ذرائے کا آئے گا سدد ذرائے کا معنی کیا ہوتا ہے یعنی گناہ اور حرام چیزوں کے طرف لے جانے والے راستے کو بند کر دینا آگے اس کی وضاحت ہوئے گی تو اس شریعت کے چوتھائی حصے کے اس پہلو کو بعض مفتیوں اور خودساختہ علماء اور دعات کو ککی طرف سے اس قائدے کا نظرانباز کر دینا یہ وہ قائدہ ہے جو حرام ایسے وسائل پر مشتمل ہوتا ہے جو آدمی کو حرام اور ناجائز چیزوں تک پہنچانے والی پہنچانے کا سبب بنتے ہیں اور اس قائدے سے غفلت برتنا اس میں تعویل کے دروازے کا کھولنا ہے اور متشابہات کی اتباع کی طرف بڑھنا ہے کہ میں نے عبارت کا لحاظ کیا اس لئے جملہ مشٹیڑا مگڑا سا ہو گیا سیدھے جملوں میں کہوں کہ جو لوگ شریعت میں ایک قائدہ ہے سدد ذریعہ سدد ذرائے ذریعہ کی جمع ذرائے یہ ون فورت ایک چوتھائی حصہ ہے سریعت کا سدد ذرائے سے کیا مطلب کچھ احکامات ایسے ہیں آگے آ رہا ہے کہ بعض چیزیں تو برائے راست منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کام مت کرو یہ کام حرام ہے تو جن چیزوں کو اللہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا وہ بزاتے خود برائی گندی ہے نقصان دے تو ایک چیز بزاتے خود حرام یا گندی ہے خبیص ہے بری ہے اس لیے منع کی گئی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ بزاتے خود حرام نہیں ہے بزاتے خود قباہت والی نہیں ہے لیکن وہ قباہت کی طرف لے جانے والی ہے یعنی اگر آپ نے اس کو اختیار کیا تو اس کی وجہ سے آپ حرام تک پہنچ جائیں گے تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام پہنچانے والے ان ذریعوں کو بھی منع کر دیا کسی کو صدد ذریعہ کہتے ہیں یعنی ذریعے کو بند کر دینا راستے کو بند کر دینا حرام اور ناجائز چیز کی طرف لے جانے والی چیزوں کو بھی منع کر دینا تو یہ ایک شریعت کا ایک شوتھائی حصہ ہے ہاں اس سے غفلت برتنا دراصل تعویل کے دروازے کو کھولنا ہے اس کی اتبا کرنے سے منع کیا گیا ہے جو گمراہی کے راستے پر لے جانے والی ہے اس کے پیشے آدمی پڑ جاتا ہے اس بات کو نظر انداز کر کے ہاں اور یہ چیز جو ہے کہہ رہے ہیں کہ فساد اور بگاڑ کے دروازوں میں سے بہت بڑا بہت خطرناک اور بہت اہم دروازہ ہے ہاں جس سے کہ دین کے دشمن جو کفار اور منافتین کی شکل میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں کفار اور منافتین جو ہے ہمارے دین اور اہل دین کے درمیان شبہات کو پھیلانے کا کام لیتے ہیں اور اللہ کی حرمات کو پامال کرتے ہیں اور اس کی عزت و حرمت کو رون دتے ہیں اس کو ذریعہ بنا کر اب تک جو بات ہوئی اس کا خلاصہ کہ بعض اچھی نیت سے کچھ لوگ فتوہ دیتے ہیں نیت ان کی اچھی ہوتی ہے لیکن ان کے اندر علم کی کمی ہوتی ہے اور وہ مسلمانوں پر کو سہولت دینے شریعت کے بعض قواعد کو استعمال کر کے یہ کہتے ہیں کہ جدید دور کا تقاضہ یا فلا قائدے کا تقاضہ یہ ہے اس کی رہایت کرتے ہوئے کہ ان چیزوں کا ہم فتوہ دیں یہ سہولت پیدا کریں اور اس کی بنیاد پر وہ ایسے فتوے ایسی باتیں دین کے نام پر بیان کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے مسلمان اسلام دشمن اناثر کے لیے بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے اور یہ ذریعہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے ان کی کمعلمی کی وجہ سے اور ان غلط فتووں کے نتائج کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے اور پھر اس زمن میں ایک بہت بڑی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ ایک انسان کو ایک خاص طور سے ایک مفتی دائی اور عالم ایک مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ میں جو بات شریعت کے نام پر کہہ رہا ہوں اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس پر مرتب ہونے والے کون کون سی اور باتیں تعمیر کی جا سکتی ہیں امارت کھڑی کی جا سکتی ہیں یہ اس کو شعور اور احساس ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ شریعت میں صدد ذریعہ ایک چوتھائی حصے کی حیثیت رکھتا ہے اگر آپ نے اس پر توجہ نہیں دی تو تعویلات کا دروازہ کھل جائے گا اور ہر انسان اپنی خواہش نفس کے مطابق جس چیز کو جائز سمجھ بسند کرتا ہے وہ ناجائز ہے اس کو جائز بنانے کا راستہ ڈھون لے گا اور آج ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا دروازہ ہے دین میں دخل اندازی کرنے کا لوگوں کو حقیقی دین سے پھیر کر دین کے نام پر دین سے دور کرنے کا آگے کہہ رہے ہیں وفیظ علی کا یقول ابن القیم رحمہ اللہ اسی باب میں اسی بحث کے تحت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں بڑے غور سے سنیے گا وہ کہتے ہیں کہ سدی زرائع احد ارباعی تکلیف کہ سدی زرائع کا جو باب یہ پہلو ہے راستوں کو حرام تک لے جانے والی چیزوں کا دروازہ بن کرنا یہ سدی زرائع میں سدی زرائع کا ہر بار مفہوم نہیں بیان کر پاؤں دماغ جو چیزیں حرام تک لے جانے کا سبب بنتی ہیں ان کو بھی روک دینا بن کر دینا یہ سدی زرائع کہلاتا ہے تو سدی زرائع کا جو باب ہے موضوع ہے یہ تکلیف اللہ نے شریعت کا جو مکلف بنایا ہے اس کے چار حصوں میں سے ایک حصہ ہے کیوں کیسے بہت اختصار شریعت یا تو حکم ہے اور ممانعت ہے کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ ایسا مت کرو ایسا مت کرو ایسا مت کرو بعض چیزیں بہت چیزیں حلال ہیں فرض ہیں کچھ چیزیں حرام ہیں مکرو ہیں اب یہ پہلی قسم یہ ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ مقصود لنفس ہی ہیں یعنی وہ بذاتے خود مقصود ہیں چاہے گئے ہیں مطلوب ان کو اللہ پسند کرتا ہے تو مقصود لذات ہی جو چیزیں ہیں یا تو اس کا حکم دیا گیا ہے وستانی یا وسیلت الیل مقصود کہ وہ چیز مقصود کی طرف پہنچانے کا ذریعہ ہے مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ ہے اب اس کو مثال کے طور میں کہوں کہ جیسے نماز عبادت ہے مقصود ہے سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہو اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے اس تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ تحارت ہو تحارت کبرا اور تحارت صغرا یعنی آدمی غسل بھی کیا ہوا ہو اور نماز کے لیے وضو کریں تو یہ وضو اور غسل یہ نماز کے مقصود کو پورے طریقے سے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے شرط ہے ہو سکتا ہے کوئی مثال میں سوال اٹھائے لیکن میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہوں کہ یہ ذریعہ ہے تو اس کا بھی حکم دیا کہ وضو کرو تحارت اختیار کرو اور نماز مقصود ہے اس کا بھی حکم دیا نماز مقصود لنفس سے ہی ہے وضات خود مطلوب ہے اور تحارت اس مطلوب کا ذریعہ ہے دونوں کا حکم دیا گیا ایک وہ جو مطلوب ہے ایک وہ جو مطلوب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو جیسے عمر اور حکم دو طریقے کا ہے ایسے ہی نحیبی جن چیزوں سے ممانعت کی گئی ہے وہ بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں کہ پہلی چیز وہ ان چیزوں سے ممانعت کی ہے شریعت نے جس میں ممنوع چیز بزاتے خود مفسدہ ہے برا ہے خراب ہے یعنی اس سے بچنا خود ناپسندیدہ اس کا اختیار کرنا ناپسندیدہ ہے اس میں خرابی ہے جیسے شراب بزاتے خود گندی ہے شرک بزاتے خود گندہ ہے لہٰذا ان چیزوں سے منع کیا گیا اور دوسری قسم جن چیزوں سے منع کیا گیا کہ وہ کام جو مفسدہ برائی تک پہنچانے کا ذریعہ ہو جیسے مثال کے طور پر میں ایک بات بتاؤں کہ قبروں کو پختہ کرنا ان پر چونہ لگانا منع کیا گیا اس میں کیا خرابی نظر آتی ہے قبروں پر چونہ لگانا اس پر ایڈ وغیرہ لگانا یا پختہ بنانا اس پر تحریر لکھنا اس میں کونسی برائی نظر آتی ہے اس میں برائی یہ نظر آتی ہے کہ یہ ذریعہ بنتے ہیں جب آپ قبروں کو سجائیں گے سماریں گے اس کو پختہ بنائیں گے تو یہ دل میں شرک اور شرک کی باتوں کو حرام باتوں کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنے گی اور شرک تک پہنچانے والا سبب بنے گی لہٰذا شرک تک پہنچانے کے جو ذرائے ہیں اللہ نے اس سے بھی منع کر دیا نبی کریم صلی اللہ نے عام لوگوں کی نہیں انبیاء کی قبروں کو پختہ بنانے یا ان پر سجدہ گاہ یا عبادت گاہ بنانے کو لعنتی کام بتایا لعنت اللہ على الیہود والنصار اتخذو قبور انبیائهم مساجد کہ اللہ کی لعنت ہے یہود اور نصار پر انہوں نے انبیاء کی قبروں پر مسجد بنا لیا اب انبیاء کی قبروں پر عبادت گاہ بنا لینا اللہ کی عبادت کے لیے کوئی یہ کہے کہ ہم مسجد تو بنا رہے ہیں قبر پہ لیکن وہاں عبادت اللہ کی کرتے ہیں ناجائد ہے حرام ہے نماز نہیں ہوگی کیوں فی نفس ہی آپ عبادت اللہ کی کر رہے ہیں فی نفس ہی آپ مسجد اللہ کے لیے بنا رہے ہیں لیکن قبر ہونے کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ وہ ذریعہ بنے آپ کو شرک تک پہنچانے کا غیر اللہ کو اللہ کا کریم سے جا کر گزار اس ٹھکے آپ آ کر نماز پڑھ کے افتتاح کر دیں آپ غزو تبوک کے لیے نکل رہے تھے کہا واپسی میں یہ کام انشاءاللہ کریں گے ابھی آپ واپس آ رہے تھے مدینہ کے سفر میں راستے ہی میں تھے کہ سورہ توبہ کی کچھ آیتیں نازل ہو گئی سورہ توبہ جس میں آپ کو منع کیا گیا کہ اس مسجد میں آپ قیام اور نماز نہ پڑھیں قیام نہ کریں کہا گیا کہا لَمَسْجِدُ وَاللَّذِينَ تَخَذُوا مَسْجِدَ الزِّرَارَة پوری آیتیں پڑھئے اس میں ایک ٹکڑا اللہ نے فرمایا لَا تَقُمْ فِيهِ ابدا کہ اے رسول آپ اس میں کبھی قیام نہ کریں نماز پڑھنے کے لئے قیام مطلب کبھی نماز نہ پڑھیں اب یہاں سوچئے تھوڑی دیر کے لئے سوال اٹھائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں جاتے بھی نماز پڑھتے بھی تو کیا آپ کی نماز میں کوئی خرابی کیا گیا کیونکہ آپ اگر وہاں نماز پڑھتے تو اس سے منافقین کے مقصد اور ان کی سازش کو طاقت ملتی انہوں نے مسلمانوں کے لئے ایک مرکز بنانے کی کوشش کی کمین گا اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لئے ایک مرکز بنایا تھا مقصد اور سازش یہی تھی اللہ نے کردہ چیز بتاتے خود بری ہے خراب ہے گندی ہے اور کچھ چیزوں سے اس لئے منا کیا کہ وہ گندی خراب اور حرام چیزوں تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بن دی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمر میں اور نحی میں دونوں کی دو قسمیں ہیں کچھ چیزوں کا حکم اس لئے دیا گیا کہ وہ اچھی مطلوب چیزوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں کچھ چیزوں سے اس لئے روکا گیا کہ وہ حرام تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب ہے اب اس تناظر میں دیکھئے کہ ممنوع چیزوں میں ایک حصہ یہ ہے تو چار حصے بنے نا عمر کی دو قسمیں دو اور چار ہو گئے اب اس میں سے نہ یہ کا ایک حصہ اگر وسائل کا لیا جائے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ سددے ذریعہ کے طور پر منع کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں حرام تک پہنچانے والی ہیں تو ان چار چیزوں میں سے ایک حصہ یہ ہی ہو گیا اللہ میں ابن قییم کہہ رہے ہیں کہ شریعت کے چار ٹکڑے اگر کیا جائیں چار ربو چوتھائی تو ایک بٹا چار حصہ سدد ذرائعہ کا بنے گا ان چیزوں کا جن کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ وہ حرام تک نہ پہنچ رہے ہیں اب اس طرح سے فسارہ سدد ذرائع مفضیت الالحرام احد ارباع دین اس طریقے سے اللہ ابن قییم کہہ رہے ہیں کہ سدد ذرائعہ کی ممنوع چیز دین کے چار حصوں میں سے ایک حصہ بن گیا دین کا ربو یعنی چوتھائی حصہ بن گیا اب اس کے مقابلے میں ہیلوں کو جائز قرار دینا ہیلوں کو اور تعویلات فاسدہ کو جائز قرار دینا یہ سدد ذرائع کے خلاف ہے مجھے لگتا ہے کہ آج میری جو خواہش تھی کہ اس باپ کو میں ختم کر لوں شاید نہیں کر پاؤ گا کیونکہ یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے دین کے یہ نقاط بڑے پیارے اور بڑے اہم ہیں ایک طرف اللہ اور رسول ان چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں جو حرام تک پہنچانے کا سبب ہے اور دوسری طرف ایک آدمی شریعت میں ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے کہ کس طریقے سے ایک حرام کو حلال بنایا جائے آپ دیکھیں گور کیجئے کہ زکاة فرض ہے اب زکاة سے بچنے کا طریقہ یہ یہ ہے کہ جب زکاة فرض ہونے لگے تو پروپرٹی بنا لو اپنے رشتداروں میں سے شوہر بی بی کو یا بی بی شوہر کو ہپا کر دے وے تحفہ دے دے وے اب سال پورا ہوا ہی نہیں تو زکاة فرض ہو ہوئی نہیں یہ ویسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا کہ سنی چر کے دن کا شکار منا ہے مچھلیوں کا شکار کرنا ان کے سمندر کے کنار جن کا تسکرہ قرآن میں کیا گیا تو چومہ کے دن جال لگاتے سنی چر کو پھنستی اتوار کے دن نکالتے کہ ہم نے سنی چر کو شکار کیا تھا ہمارے یہاں ایسے کتنے ہیلے ہیں غریب کو جو صدقہ و خیرات پھرمانی کے جو چمڑے غریبوں کا حق ہے وہ کسی غریب بچے کو پہلے دے دیا کہ یہ آپ کا حق ہے آپ لے لو اس کے بعد آپ کو مالک بنا لیا تفویز کر دیا اور اس کے بعد آپ مدرسے کو حبا کر دو یہ آپ کا مال ہے آپ چاہو تو حبا کر سکتے ہو تو شریعت کے معاملے میں کیا ہو گیا کہ جس کا حق تھا ہم ہے جو یہودیوں نے کیا تھا یہ ایسے ہیلے ہیں جو جائز نہیں ہے حرام کو حلال اور حرام بنانے والے یہ مقصد کیا ہے آپ جس بچے کو تفویز کر رہے ہیں دلیل کیا دیتے ہے کہ اللہ کے رسول نے بریرہ جو آزاد کردہ لونڈی تھی اور جو آزاد کرتے ہیں خوشبو آئی تو آپ نے کہ گوشت پک رہا ہے تو ام الممیر نے کہ ہم نہیں کھا سکتے کچھ لوگوں نے بریرہ کو بطور صدقہ دیا ہے تو بریرہ تو کھا سکتی ہیں ہم نہیں کھا سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمائے کہ لہا صدق و لنہ حدیع دیکھ کہ یہ حضرت بریرہ کے لیے تو صدقہ ہے لیکن جب صدقہ دے دیا گیا تو اب مالک ہو گئی نا اگر مجھے میں زکاة کا مستحق بن گیا مجھے کسی نے زکاة کا پیسہ دیا اب زکاة کا پیسہ مجھے دے دیا تو میں اس کا مالک بن گیا اب میں اگر آپ کو اس میں سے دعوت کھلاتا ہوں آپ کو خرید کر کوئی تحفہ دیتا ہوں اس پیسے سے جو مجھے بطور زکاة دیا گیا تو یہ آپ کے لیے کیا ناجائز ہوگا اگر آپ زکاة کے مستحق نہیں تو جی نہیں یہ میرا اپنا رسول مال ہو گیا اصلی مال ہو گیا اب آل کے لیے اہل بیعت کے لیے صدقہ جائز نہیں تھا اسی لیے حضرت آئیشہ نے کہا کہ ہم نہیں کھا سکتے لیکن آپ نے کہا کہ یہ صدقہ کیا گیا بریرہ پر بریرہ پکا رہی ہے پکانے کے بعد اگر وہ اپنی مردی سے ہمیں کھلاتی ہے تو یہ ہدیعہ ہوگا اسی کو بنیاد بنا کر یہاں بڑے علماء نے فتوہ دیا کہ ہم نے کربانی کے چمڑے کا پیسہ ایک بچے کو دے دیا اور اب مالک ہو گیا تو مدرسے کو دے رہا ہے تو چلے گا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اگر آپ نے مدرسے کے بچے کو دیا ہے اور بچہ یہ کہنے لگے کہ آپ نے مجھے پانچ لاک دیا ہے میں تین لاک گھر بیجنا چاہتا ہوں میں اس کا مالک ہوں تو آپ کو تین لاک بیجنے دیں گے چھوڑیے پانچ لاک تین لاک دو لاک ایک لاک اگر وہ بولے کہ میں مالک ہوں میری فنہ ضرورت ہے میرے گھر کی چھت بنوانی ہے میرے والد کا اپریشن کرنا ہے میرا فنہ فنہ کام ہے میں اس ضرورت کے تحت خرچ کرنا چاہتا ہوں اپنی مرتی سے تو کیا یہ جن لوگوں نے تفویز کیا ہے تملیق کی ہے مالک بنایا ہے کیا اس کو اس بچے کوئی کہ جو شخص ہیلہ اختیار کرتا ہے وہ ستے ذرائے والے قائدے کے بلکل خلاف جا رہا ہے اللہ اور رسول تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کاموں سے بچوں جو حرام تک پہنچانے والے ہیں اور ہیلہ ساز یہ کرتا ہے کہ جو کام بزاتے خود حرام ہیں ان کو جائز بنانے کے لیے راستے ٹوٹ بلکل اس کے اُلد اللہ بہت سارے مسلمان یہ سمجھنا نہیں چاہتے دین کے نام پر نفس کی خواہشات پر عمل بھی کریں حرام حلال سب بغیر تمیز کے استعمال بھی کریں اور دینداری کا دامن بھی نہ چھوٹے جیسے ہمارے جو آدمی یہ تماشا دین کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے حقوق غصب کر کے بیٹھے تاثر یہ دیتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں کچھ چیزوں پر عمل کر لیا تو جو لوگوں کا حق حرق کیا ہے وہ معاف ہو جائے گا برائے راست حرام کا ارتکاب کیا اور صدد ذرائے اور ہیلے اپنی ہیلوں کو استعمال کرتے ہیں میں نے ارس آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں جو مسلمان بینک میں کام کرتے ہیں جو بیمہ کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو آ کر اکساتے ہیں کہ آپ بیمہ پالیسی لے لیجیے مجبوری نہ ہو تب بھی گورنمنٹ سرکاری علمہ کا میرے پاس فتوہ ہے نکالا انہوں نے تو انہوں نے مجاہدی اسلام صاحب کی فکر ایک اکیڈمی کے علمہ کا حوالہ دیا کہ فلا فلا جا کے سیمینار ہوا تھا اور ان لوگوں نے غور و فکر کر کے یہ کہا ہندوستان جیسے ملک میں مسلمانوں کے ترقی کے لیے یہ چیزیں جائز ہیں اس طرح کے تعلق سے بھی ان لوگوں نے اس طرح کی بات کہ اور اس میں کچھ شرائط کے ذریعے سے کہہ دیا کہ وہ لے سکتے دے سکتے ہیں سوٹ کا پیسہ چھوڑ اتنا بن رہا ہے تو میں سال پورا ہونے کے بعد اتنا نفع لوں اس لئے کہ میں اس کا حصہ ہوں اہم طور سے آج کے دن اگر کوئی شیئر خریدتا ہے تو دوسرے دن سوچتا ہے اس کی قیمت بڑھ جائے اور بیج دے تو آپ بزنس کہا کرنا چاہتے ہیں ایک سوئی آپ نے بنائی نہیں اور آپ لین دن کر رہے ہیں بیغیر کسی کاروبار کے آپ پیسے پر بیچ میں صرف کاغذ ڈال کر شیئر کے نام پر آپ پیسے بڑھ انا چاہتے یہ بیغیر اینہ کی ایک شکل ہے ناجائز شکل نظر آتی ہے اب اگر کچھ اور شکلیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ نہیں ایسا ہے اور ایسا ہے تو ہمارے علماء اکرام نے میں نے اس صاحب سے کہا کہ یہ علماء کا اتفاق سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ علماء کہہ رہے ہیں اور یہ جتنے لوگ ہیں سب حنفی علماء ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں جو مقلد ہے وہ عالم نہیں ہوتا اگر عالم بھی ہے تو عالم فیل مذہب ہوتا ہے مجتحد فیل مذہب کا ایک دروازہ بند ہے چودہ سن چار سو ہجری میں انہوں نے بند کر دیا دروازہ چار سو ہجری میں کہا کہ اشتہاد کا دروازہ بند ہو گیا اس لئے کہ مجتحد دین مطلق پیدا ہونا بند ہو گئے یہ ان کا کہنا ہے مقلد دین کا یہ صحیح نہیں ہے یہ قیامت تک کھلا رہے گا شریعت کے کمال کا تقاظہ ہے اور ایسا کوئی زمانہ خالی نہیں رہا جب مستحد نہ رہے لیکن یہ مقلد دین کا کہنا ہے اب کسی بھی انسان کو حنفی شافعی مالکی حنفی چار مسلک میں سے کوئی ایک قبول کرنا ہے اس کے علاوہ چارہ نہیں یہ بھی ایک فتنہ ہے اب میں اسے بیان کر رہا ہوں بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے برا مانیں گے کہ دیکھو یہ مسلکی اختلاف کو ہوا دیتے ہیں شریعت کے سلسلے میں ایک چیز جو اللہ الرسول کی بیان کرتا ہے آپ کو کس نے بتایا کہ وہ دروازہ بند ہو گئے اجتہاد کا قرآن حدیث کے ابھی میں وہ بیان کرنے لگو تو گھر جائے گا صرف یہ موضوع کہ اجتہاد کے تقاضے کتاب و سنت کی روشنی میں کہا کہا نظر آتے فَإِن تَرَعْزَاتُمْ فِي شَئِئِنْ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور رول اللہ آگے اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف اور نزا ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹاؤ اور رسول کی طرف اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب قرآن کی طرف اللہ کا کلام رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب اللہ کی حدیث وں نہیں رہتا کہ آدمی اختلاف کرے اختلاف کہاں ہوگا جہاں قرآن حدیث کا حکم واضح نہیں ہے اب واضح نہ ہونے کی بنیاد پر آپ کا ہمارا یا علمہ کا اختلاف ہو کہ کچھ لوگ یہ کہیں کچھ جائز ہے کچھ یہ کہیں کچھ وہ کہیں تو اب اختلاف ہو گیا تو اللہ کہہ رہا ہے قرآن حدیث کی طرف لوٹ اس کا مطلب یہ کہ قرآن حدیث میں اس اختلاف کا حل ہے اگر حل نہیں ہوتا تو اللہ لوٹانے کا حکم ہی نہیں دیتا آپ کہہ رہے ہیں قرآن حدیث سے حل نہیں ہوگا تو اللہ نے یوں ہی کہہ دیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ اللہ کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں حل ہے اور اختلاف ہونے کے بعد جب حل ہم تلاش کریں گے تو اشتہاد کرنا پڑے گا وہ حکم واضح نہیں ہے اور فکر کرنا پڑے گا کہ دلیل کے اعتبار سے کس کا کول زیادہ اقرب ہے صحیح ہے راج تو اشتہاد میں ایک ارز کروں یہ قرآن کے عید قیامت تک کے لیے کہ چار سو ہجری میں منسوخ ہو گئی جب آپ نے اشتہاد کا دروازہ بند کر دیا تو ایک طرف آپ نے دروازہ بند کیا اب یہاں یہ بھی کچھ سوالات اٹھتے ہیں کہ ایمہ اربع امام عنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن غور کیجئے کہ ان ایمہ نے اپنی فقییات میں قیامت تک مسائل کو حل کر دیا کہ آپ حنفی مسئلک اور شافی مسئلک مالکی اور حنبل مسئلک قبول اللہ کے دین میں کمی ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کس کی عزت بڑھا رہے ہیں کس کی گھٹا رہے ہیں نبی صلی اللہ صلی اللہ کے پیش کردہ دین جو قرآن و حدیث پر مستمیل ہے اور یہی قرآن و حدیث دین ہے قیامت تک کسی کی عبادت کی ذمہ داری اللہ نے لیے ہی شاندار اس کو آج عوام تو عوام علماء کو اور جو خود ساختہ یا واقعی اچھی نیت کی بنیاد پر جو دعوت کا کام کر رہے ہیں جس میں ہمارے بردرز بھی شامل ہیں اور دوسرے ان کو دینی قواعد اور شریعت کے ان اصولوں کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے میں نے جو قرآن کے آیت شروع میں دو آیتیں پڑھی ایک اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو آگے مت لے جاؤ اللہ سے ڈرتے رہو اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی کیا شکل ہیں ایک شکل یہ بھی ہے کہ جو قرآن و حدیث میں جو بات کہی نہیں گئی ہے جو بیان نہیں کی گئی ہے جو جائز نہیں ہے اب اس کو جائز بولو اور اپنے فتوے میں وہ بات بیان کرو جو قرآن حدیث کے خلاف ہے اگر ایسا کرنے والا اللہ اور اس کے رسول سے آگے فرائم اللہ کہتے ہیں میرا کول دیوار پہ مار دو جب میرے کول کے خلاف حدیث رسول مل جائے حدیث کو مان لو امام مالی کہتے ہم میں سے ہر شخص کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے اللہ کے نبی سلام کے قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا کتنی سام میں جو باتیں بیان کر رہا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں بی سی او بار اس کو سن چکے ہوں گے لیکن یہ کیوں کہا ان لوگوں نے یہی اصول کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول سے کسی کو آگے نہیں بڑھایا جا تو اب جو شخص سددے ذرائعے کے قائدے کو نظر انداز کر کے شریعت میں ہیلے بہانوں کو بنیاد بنا کر ناجائز کو جائز اور جائز کو ناجائز بناتا ہے فتوے دیتا ہے جیسا کہ میں کچھ مثالیں دے رہا تھا بیما کمپنی سودی لین دین اور عورتوں کا لڑکیوں دروازہ عورتوں کے لئے بند کر دیا فتنے کا دور ہے مسجد کا دروازہ بن اور پتہ نہیں کہاں سے دلیل لائی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا تھا بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ اگر اللہ کے رسول زندہ ہوتے تو منع کر دیتے کہ عورتوں نے جو جو چیزیں اختیار کر رکھی ان کو مسجد جانے سے منع کر دیتے حضرت عائشہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ زندہ ہوتے تو منع کر تے مطلب یہ کہ یہ حق نبی کا ہے آپ کا نہیں ہے ہمارا نہیں ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ بات کہنے ابو صدیق عمر فاروق نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت علی نے اور بعد کے امہ دین اور خلفہ نے اس سے منع نہیں کیا اور عائشہ صدیقہ کی اس بات کا جواب اہل علم یہ بھی دیتے ہیں کہ جس بنیاد پر ام المومنین یہ کہہ رہی تھی کہ وہ چیزیں جو عورتوں نے اختیار کی ہیں دیکھ لیتے رسول اللہ منع کیا اور کیا تھا وہ خوشبو لگا کر مسجد آنا زیب و زینت اختیار کر کے مسجد آنا نفی کریم صلی اللہ کی حدیثوں میں اس سے منع کیا گیا عجازت کے ساتھ اس سے منع کیا گیا عورتوں کا مسجد میں آنا نماز پڑھنا گھر میں بہتر ہے یہ بھی بیان کیا اللہ کی رسول نے لیکن یہ کہا کہ اگر مسجد جانا چاہے تو آپ کوئی حق نہیں ہے کہ آپ روک دیں کوئی خلیفہ بھی نہیں روک سکتا حتی عمر کی بیوی جاتی تھی ان کے ایک بیٹے نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر نپسند کرتے میرے مسجد جانے کو تو منع کیوں نہیں کرتے کہ اس لئے کہ اللہ کے رسول نے عورتوں کو مسجد جانے سے روکنے سے منع کیا ہے تو جب اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اور عمر فاروق منع نہیں کرتے تو میں جب تک منع نہیں کریں گے اپنی زندگی بھر مسجد جاؤں گے ایک حکم کا رد نہیں کر رہا ہے قرآن حدیث کی تعلیم کا رد نہیں کر رہا ہے کتنی بڑی بات ہے اور پھر اس کے نتائج میں کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں میں نے جو ابھی بات کہی یہ جو تذکیرہ ہو رہا ہے کہ غیر مسلم طاقتیں اسلام دشمن طاقتیں ان غلط فتحوں کا استعمال کر کے مسلمانوں میں شکوک و شبہات پھیلاتی ہیں اور صرف مسلمانوں میں نہیں غیر مسلموں کی نظر میں بھی اسلام کو مخدوش اور غلط بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی ماضی میں ہم نے دیکھا ہندوستان میں خلالے کا مسئلہ کتنا زیادہ فروغ دیا گیا ٹی وی چینل سے یہ بات نہیں نکلی کہ یہ شریعت اسلامی کا حصہ نہیں ہے ایسے داغ دبوں سے اسلامی شریعت پاک صاف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکل واضح چمکتا ہوا فرمان ہے کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لانت ہے جس کو لانتی کام کہا اللہ رسول علیہ وسلم نے اسلام کا حصہ کیسے ہو تکتا ہے لیکن اس بات کو بیان کرنے میں مسلک پر ضرر پڑ رہی تھا تو یہ بیان نہیں کی مسلک کو بچایا گیا اور وہ مزاق اڑھا رہے تھے اسلام کا ان کے فتووں کو بنیاد بنا کر اسلام کو مزاق بنایا جا رہا اس کا شہرہ بگاڑا جا رہا ہے مسلمانوں کو شرمندہ کیا جا رہا ہے غیر مسلموں کو اسلام سے در کیا جا رہا ہے کہ اچھی نیت کے ذریعے سے بھی کچھ فتوے لوگ ایسے دیتے ہیں جس کے نتیجے کا انہیں علم نہیں ہوتا کہ اس پر کون کون سی بنیاد کھڑی کی جائے گی اسلام اور مسلمانوں کو کس طریقے سے نشانہ بنایا جائے گا لہٰذا بعض لوگ سادہ لوحی میں ایسے فتوے دے بیٹھتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جاتا ہے اور غیر مسلموں کے ہاتھ میں ایک ہتھیار کا کام دیتا ہے اور علامہ ابن قیم کہہ کہ ایسے لوگ شریعت کے ایک چوتھائی حصے کو نظر انداز کر رہے ہیں تو ایک طرف کہا کہ دین کا ایک چوتھائی حصہ ہے سدد زرائع حرام تک پہنچانے والی چیزوں کو ممنوع قرار دے دینا اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص ہیلوں کو جائز قرار دیتا کہ جو چیزیں حرام تک لے جانے والی ہے اس کو بھی منع کر دیا وہ مت کرو اور ایک طرف ہیلہ ساز آدمی ایسا ہوتا ہے ہیلے اختیار کرنے والا کہ اللہ نے جس چیز کو بنیادی طور سے حرام کیا اس کو حلال بنانے کے راستے اختیار کرتا ہے کس بنیاد پر یہ حرام حلال ہو جاتا اور آج میں نے کہا کہ دو چار میں نے مثال دیا ایسی کتنی چیزیں شریعت کی حرام کرتا ہے اور لوگوں کے پاس ایسے فتوے ہیں مولویوں کے بلکہ جہا کہ کچھ لوگ تو بڑی کھٹائی سے کہتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے مولوی صاحب کچھ راستہ نکالی میں اگر حصہ ایسے باتوں گا تو بہنوں کو فلاں اور فلاں کو برابر برابر چلا جائے گا کچھ ایسا بتائی یہ طریقہ کہ میں سوال کروں مفتی صاحب سے تو میرے حق میں اس طرح فتوائے کہ مجھے زیادہ مل جائے تو مفتی صاحب راستہ بتاتے یہ ہیلہ راستہ بتانا یہی ہیلہ ہے اب ایک طرف حرام تک پہنچانے سے پہنچانے والی چیزوں کو قرآن حدیث منع کر رہی ہے اور ایک طرف یہ ہیلے والا مولوی جو بتا رہا ہے کہ آپ یہ طریقہ اختیار کرو گے تو جو آپ کا حق ہے آپ کو اس سے زیادہ مل جائے گا جو حرام کام ہے آپ کے لئے جائز ہو جائے گا سودی لین دین کا راستہ کھل جائے گا کسی کا حصہ ہڑپ کر لیا وہ آپ جائز منا لیں گے معاف کرا لیں گے تو علامہ ابن قیم کہہ رہے کہ یہ ہیلہ ساز انسان سدد ذرائع کے شرعی قائدے کے بلکل کھلی مخالفت کرتا ہے اس لئے کہ شارع شریعت بنانے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ حق رسول اللہ سلم کو دیا گیا جس لئے کہ شریعت ذات جو ہے یہ ہے وہ ہر امکان امکانی طور پر ہر اس راستے کو بند کر دیتی ساز ہے یہ اپنے ہیلے کے ذریعے سے ان حرام تک پہنچنے کا راستہ کھولتا ہے سد ذرائع کا قائدہ اس کے ذریعے سے شارع رسول اللہ نے حرام تک پہنچانے کے راستوں کو بند کیا اور ہیلہ ساز حرام کا ارتکاب کرنے والے راستوں کو کھولتا ہے فَأَيْنَ مَيَمْنَعُ مِنَ الجَائِس اب اللہ مَيَمْنِ قَيِّم کے یہ عبارت دیکھئے کہ کہاں وہ شخص جو حرام میں پڑ جانے کے در سے جائز چیز سے منع کر رہا ہے کہ ایک جائز چیز آپ اس لیے مت کرو کہ اس جائز کو کرنے کی وجہ سے آپ حرام میں پڑ جاؤ گے اور اس شخص کے مقابلے میں وہ کیسا ہے جو حیلے کو اختیار کرتا ہے ایسے حیلے ایسے بہانے جو حرام تک پہنچانے والے ہیں دونوں میں کتنا فرق ہے بلکل مقصد کا اُلٹ ہے شریعت کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کاموں سے بھی رک جائیں جس کے میں ان کو جائز بنانے کا ان کو اختیار کرنے کا راستہ ہموار کرتا ہے آگے یہ عبارت اعلام المواقعین سے نقل کی انہوں نے آگے کہہ رہا ہے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے مفتی کے اس فتوے کی نزاکت اور خطرناقی کو کے متعلق بحث کی جو فتوہ وہ بغیر غور و فکر کر کے دیتا ہے اور مصطفتی جو فتوہ پوچھنے کے لئے آ رہا ہے اس کو مصطفتی کہتے ہیں مصطفتی کے دھوکے اور فریب کو سمجھ نہیں پاتا اس کے مکر اور چال کو سمجھ نہیں پاتا ایک مفتی ہے اس کے پاس ایک آدمی مصطفتی اپنی کے ذریعے سے کس نتیجے اور انجام تک خود پہنچ رہا ہے اور سامنے پوچھنے والے کو پہنچ رہا ہے کہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا اس پر بحث کرتے واللہ میں ابن قیم کہتے ہیں کہ چونہ لیس فائدہ اپنی بحث میں جو انہوں نے مختلف فوائد کا ذکر کیا تو کہا میں جس میں ہیلہ اختیار کیا گیا ہے کسی واجب اور فرض کو ساکت کرنے کے لیے یا کسی حرام کو حلال بلانے کے لیے یا کوئی مکر اور چال چلنے کی کوشش کی گئی ہے ایک حرام کو حلال بنانے کی کوشش کرنے کے لیے آپ کے پاس مصطفتی آرہ ہے کہ مولی صاحب جیسے میں نے ابھی کہا اس کا کچھ راستہ نکال یا میں ایسا کر رہا ہوں تو ہے کیا کوئی راستہ سوال کرنے والے کے انداز سے ہی پتا جتا کہ میرا کاروبار فلا فلا ہے پھولے طور سے حرام ہے اب وہ سوال کر رہا ہے کہ کیا میں نہیں کر سکتا تو مفتی جواب دینے والا یہ خود سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو سوال کر رہا اگر میں حرام کہوں گا تو اس کو کاروبار چھوڑنا پڑے گا تو اب ایسی صورت میں گویا وہ اس کے لئے راستہ نکال رہا ہے تو اس مفتی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک پوچھنے مفتی کا فتوہ ہے اب تم کیا بحث کرتے ہو کچھ لوگ فتوہ اس لئے لاتے ہیں یہ جاننے کے لئے نہیں کہ شریعت کا حکم ہے اور قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس چالاکی سے سوال کریں گے کہ فتوہ دینے والا میرے حساب سے میں جو چاہتا ہوں ایسا جواب دے گا اور بعض حضرات پنچوں کو سالیسوں کو بھی اسی بنیاد پر چون کر لاتے ہیں ان کو ایسا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ میرے اتبار سے بات کرے اگر وہ کوئی انصاف کی بات کرے گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے بڑا نازک بابلہ ہے تو اللہ میں قیم کہہ رہے ہیں کہ مفتی پر حرام ہے ایسے آدمی کا فتوہ دینا کہ وہ ایسے معاملے میں سوال کرنے والے فتوہ پوچھنے والے کی مدد کرے یہ مفتی پر حرام ہے اور اس کے لیے حرام ہے کہ وہ اس کے مطلوب کی طرف اس کی رہنمائی کرے جو وہ چاہتا ہے اس کی طرف رہنمائی کرے یا اس ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر فتوہ دے دے وے جس کے ذریعے سے مفتفتی سوال پوچھنے والا اپنا مقصد حاصل کر لے تو یا ایسے پوچھنے والا مفتی کو یوز کرتا استعمال کرتا تو علامہ ابن قیم کی اس عبارت کو میں ایک جملے میں کہوں جو زیادہ آسانی سے سننے والوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ایسے جو مصطفتی مفتی کو یوز کرنے آئے مفتی کے لیے لازم ہے کہ یوز نہ ہو اس کے مقصد کے اعتبار سے شریعت میں کفتوہ نہ دے بلکہ اس کے لیے ضروری ہے مناسب ہے کہ وہ لوگوں کے مقر ان کے چال اور ان کے دھوکے فریب کو اور ان کے حالات سے اچھی طرح واقف ہو ان پر نگاہ ڈالے اور اس کے لیے قطعی طور سے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ فتوہ پوچھنے والے کے ساتھ حسن زن رکھے کہ میرے پاس جو فتوہ پوچھنے آیا ہے وہ بہت اچھا آدمی ہے لہذا وہ جو بھی سوال کر رہا ہے میں آنکھ بند کر کے جواب دے دوں نہیں یہ غور کر لے کہ میرے فتوے کا غلط استعمال تو کرنے والا نہیں ہے مجھ کو استعمال تو نہیں کر رہا ہے کسی واجب کو ساکت تو نہیں کر رہا ہے کسی کے ساتھ چال تو نہیں چل رہا ہے یہ اچھی طرح سے غور کر بلکہ واجب ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہوشیار رہے چالا کی اختیار کرے اور لوگوں کے حالات سے پوری طرح آشنائی اور واقفیت حاصل کرے ان کے معاملات سے واقفیت مدد کرے گی اپنی ذہانت اور حالات پر بھی نگاہ رکھے اور ساتھ شرعی تعلیمات اور باریکیوں کو بھی مدد نظر رکھے جس سے اس کو مدد ملے گی وَإِلَّمْ يَكُن قَذَالِق اگر مفتی ایسا نہ ہو تو زاغہ وَعَذَاغہ خود بھی گمراہ ہوگا دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا زاغہ مانی ٹیڑا ہونا ہزاغ مانی ٹیڑا کرنا خود بھی منحریف ہوگا اور دوسروں کو بھی منحریف بنائے گا یعنی خود بھی گمراہی کا شکار ہوگا صحیح راستے سے ہٹے گا اور دوسروں کو بھی خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اللہ میں انہوں نے قیم کہتے ہیں کہ کتنے ایسے مسئلے ہیں جن کی ظاہری شکل وصورت بڑی خوبصورت ہوتی ہے خوبصورت چہرہ رکھتی ہے لیکن اس کا اندرون جو ہوتا ہے باطن جو ہوتا ہے وہ مکر ہوتی ہے چال ہوتی ہے دھوکہ ہوتا ہے ظلم ہوتا ہے مکر فریب ہوتا ہے فالغیر تو جو غیر ہے غیر کا عربی میں ترجمہ ہے ناتجربہ کار ہم اس پر اپنی زبان میں کہہ لیں بھولا والا تو بھولا انسان سیدھا سادھا انسان جو رہتا ہے ناتجربہ کار ہے باریکیوں پر نظر نہیں رکھتا وہ اس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر اس کے جائز ہونے کا فتوہ دے دیتا ہے لیکن جو بصیرت والا ہوتا ہے وضل بصیرت جو بصیرت والا ہوتا ہے وہ اس کے مقصد کو اور اس کے باطن کی اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کرتا ہے نقد کرتا ہے چانتا ہے چنانچہ پہلا ایسا پہلا شخص جو ہے وہ مسائل کے کھوڑ سے کو رائش کر دیتا ہے جو مسئلہ اور سامنے سوال کیا جا رہا ہے اس میں جو کھوڑ ہے دھوکہ ہے اس کو جواب دے کر پھیلا دیتا ہے دھوکے کو جیسے کہ جاہل آدمی درہم کھوڑے سکھوں کو رائش کر دیتا ہے ایک آدمی جو سمجھتا نہیں ہے وہ کھوڑے سکھے یا غلط نوٹ کو غلط کرنسی کو لے لیتا ہے ہاں وثانی یخرج و ضعیفہ لیکن جو دوسرا بصیرت والا ہوتا ہے وہ جو ہے سکھے کے کھوڑ کو ظاہر کرتا ہے جو جانکار آدمی ہوتا ہے ناقید ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ کھوڑا سکھہ ہے یہ غلط نوٹ ہے لیکن بولا بھالا دھوکہ کھا جاتا ہے اسی طریقے سے جیسے کہ نقود اور کرنسی کے معاملے میں کھوڑ پن سے آدمی جاہل اور بولا بھالا آدمی ناواقف رہ جاتا ہے ایسا ہی معاملہ مفتیوں کا ہے کہ بولا بھالا مفتی ہے تو دھوکہ کھا جاتا ہے اور اگر چالات اور بصیرت والا مفتی ہے تو وہ مقاسد پر مگاہ رکھ کے دھوکے اور فریب کے پہلووں کو سمجھ لیتا ہے بل یخرجہو کہہ رہے ہیں وَقَمْ مِمْ بَاطِلِمْ یخرجہو رَجُلُو بِحُسْتِ لَفْزِهِ وَتَنْمِيقِهِ وَإِبْرَازِهِ فِي صُورَةِ حَقِّن کہہ رہے ہیں کتنے باطل بات ایسے ہیں یہ شبہات کے فتنے اور شہوات کے فتنے میں یہ جملہ بڑا کام کا ہے کہ کتنی باطل باتیں باطل کام اور باطل افتار ایسے ہیں کہ اس کا ماننے والا آدمی اس کو اچھے الفاظ کے ذریعے سے اور خوبصورت روپ میں پیش کر کے اور خوبصورت قالب دے کر حق کی شکل میں پیش کرتا ہے ہے باطل لیکن خوبصورت رنگ روغن دے کر آج جتنی بھی جو مارکٹنگ کی جاتی ہے ہم ملڈی نیشنل کمپنیاں زہر بیچ رہے ہیں اور اس کو تریاق بتاتے ہیں جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دے ہیں وہ ہم تک پہنچانی ہیں تو اسے خوبصورت خوب اشتہار خوب خوبصورتی کے ساتھ غلط چیزوں کو اچھا بتا کر بیان کرے یہی افتار کے معاملے جو بازاروں میں ہو رہا ہے ہاں مارکٹ میں جو ہو رہا ہے مارکٹنگ کر رہی ہیں ملڈی نیشنل انٹرنیشنل کمپنیاں کر رہی ہیں وہ ایسے ہی ہمارے افتار خیالات اور دین و مذہب کے معاملے میں بھی ہوتا ہے ہاں اور کتنے حق ایسے ہیں تو باطل کو خوبصورت بنا کر حق کی صورت میں پیش کرتے ہیں اور کتنے حق ایسے ہیں جن کو کچھ لوگ جو ہیں اس کے عیبدار بتا کر اور بری تعبیر کی وجہ سے باطل کی شکل میں پیش کرتے ہیں سچائی کو برا بنا کر اور سچائی اور اچھائی کو برا بنا کر پیش کرتے ہیں اور برائی کو اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ ومن لہو ادنا فتنہ یہ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں ان کی عبارت ہے اور جس کے اندر معمولی سی بھی اقل اور شعور ہوگی جانکاری ہوگی اس پر یہ بات مقفی نہیں ہوگی بلکہ بلہادہ اغلب و احوال الناس کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے غالب اکثریت کا یہی حال ہے اور اس کی کسرت اور شہرت اتنی زیادہ ہے یہ چیزیں اتنی عام ہیں اتنی کسرت سے پائے جاتی ہیں کہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہیں علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں واقعی اتنی قومن اور عام ہیں کہ اچھے کو برا بنا کر برے کو اچھا بنا کر پیش کرنا جس سے باطل کو رواز ملے اور حق سے لوگوں کے دل میں نفرت پیدا ہو یہ بہت عام بات ہے اور اسلام کے دشمنان مخالفین اسی کو خاص طور سے استعمال کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں بلکہ علامہ ابن قیم کی آخری اس عبارت کا آخری لائن ہے کہ جو شخص باطل باتوں اور جتنی دنیا کے اندر بیدتے ہیں ان پر غور و فکر کرے بڑا جامع جملہ ہے کہ جتنی بھی باطل باتیں ہیں باطل افکار خیالات اور مذائب ہیں جتنی بھی بیدات ہیں ان پر غور کرے گا تو آئیے پائے گا کہ اس کے ماننے والے لوگ ان باطل چیزوں کو ان بیدات کو خوبصورت شکل و صورت میں پیش کرتے ہیں اور ان کو ایسے الفاظ کا قالب دیتے ہیں لباس دیتے ہیں کہ لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں خاص طور سے ایسے لوگ جو حقائق اور دلائل سے واقف نہیں ہوتے جاہل لوگ اس کے خوبصورت پیرپ اور روپ کو دیکھ کر اس کی طرف فریفتہ ہو جاتے ہیں ان میں کشش محسوس کرتے ہیں اور اس کی طرف پھر جاتے ہیں دنیا کے جتنے بھی باطل بیدات اور فتنے ہیں سب کسی بنیاد پر رائج ہیں ابھی یہ بات ادھوری ہے اللہ مائیب نے قیم کی یہ بات اور آگے جو ایک عبارت نکل کی گئی ہے کہ ایسے لوگوں نے باطل تعویلات سے کام لیا اور باطل فاسد تعویلات سے کیا کیا فساد ہوتا ہے اللہ مائیب نے قیم کی اگلی عبارت بڑی مفید اور کام کی ہے انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتہ اس پر نظر ڈالیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق دے وآخر دعوانا وصل اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد